کیا جگہ ہے کونی سی اللہ تعالیٰ کا پہلہ ہم سب کو رضوگوں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما ہے اعلان اکثر امیماً غالبین میری تیسری حاضریہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت نے انگلیش میں بیان کرنا ہے ان تک پسو کی پتہ لگی گیا نام انگلیش بولنی ہے تو نام اردو بولنی ہے جیلی زبان ماری زبانہ پر روان دوارے سی سوٹی چرسی اس میں بھی چی چند گزارشات پیش کرتا ہے ماہِ محرم الحرام روان دوار ہے اس ماہِ مطدس وچ اصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنی اہلِ بیت بلخصوص نواسہِ رسول کہ انہ نے رفاقہ کی یاد کرنے جیلی قربانی انہ دین مستہ پیش کیتی ہے او اصان دوہرانے یہاں اصان کی حاصل ہونے اصان انہ کی یاد کرنے آتا کہ انہ سبق میں مطابق اپنی زندگی بسر کریں سکتا ہے سیدنا امام حسین رضیتہ تبارک و تعالی عنہ نے یاد مچ ترے چار اتھروں گرائش اور نبی یا ایک محفل نہ احتمام کریش اور نبی تا پھر بندہ آخی ہے کہ میں بکہ حسینی ہوں اس فرح سر زیادتی ہے جب تک تعلیمات حسینی نے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرنا اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آخر میں حسینی ہوں لہذا اصان کی ایک دلکت نہیں پیسی کہ امام حسین رضیتہ تبارک و تعالی عنہ کیا سبق اصان کی دیں گے امام حسین رضیتہ تبارک و تعالی عنہ سب کو پہلا سبق کردیتا ہے کہ بات کرنی ہے سچے بات کرنی ہے پکی دعوان ڈول گل نہیں کرنی بات حق نہیں کرنی ہے چاہے اپنا کمبہ لٹانا پہ چاہے اپنی جان پیش کرنی پہ چاہے پیارا مدینہ چھوڑنا پہ چاہے اپنی پیاری والدہ اگری قبر کی آخری سلام آخنا پہ کل کرنی ہے حق اور اگر کوئی جابر کوئی ظالم سامنے آئی جائے اس نئے مقابلے بچ نکلنا اے حسین رضیتہ اگر اصلا یہ سامنے غلط کام ہوا ہے حرام کام ہوا ہے ناجائز کام ہوا ہے اور اصلا موڑی پھیڑی کنا کہ فلان صاحب نراض ہوئی جیسا یا دوستی ماری لگی جیسی یا عزت ماری کٹی جیسی یا کمیٹی نراض ہوئی جیسی یا سیٹ صاحب نراض ہوئی جیسا یا دنی ماری ہے جیب گرم کرنے نہیں گرم کرنے گے پھر اصلا کی شرم کرنی چاہی رہی ہے یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت نہیں ہے کہ جانا جو کس بھی جائے جائے پیشن لیکن گرس ہتھی کرنی ہے اور اگر کوئی ظالم سامنے آئی جائے اس میں ظلم سامنے للکار پیش کرنی ہے آخنا کے غلط کرنا رسول اللہ علیہ السلام نے پہلی حدیث میں پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرمایا کہ جانا کوئی غلط کم تکو اسی فیلی طور پر روکو اپنے ہتھا پہرانا اسی روکو اگر اتنی طاقت تو سامنے کی نہیں ہے کہ جانا فیلی طور پر اسی روکو فابی لیسانک تفیرہ پیلے زبانہ والآخوئے غلط کرنا پیا فابی قلب اگر زبان آخنے میں اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتی کم تو کم کم تو کم دلہ منوں کے جو کہ جائے کرنا پیا غلط کرنا پیا اور اس آخری مرحلے کی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ذالکہ ادعفال ایمان یہ سبچو کمزور ایمان ہے سبچو ڈاڈا ایمان اسنا ایمان ہے کہ اس نے سامنے کوئی غلط گل ہوئے غلط کم ہوئے برا فیل ہوئے فیلِ بد ہوئے ناجائز ہوئے حرام ہوئے وہ آخری غلط کرنا پیا بے شک اسنا سقابت یہ نام ہوئے رسول اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی زندگی سے یہ درست بھی ہمیں ملتا ہے لوگ آشکال کہتے ہیں ہمارا مہاں لگنے کیا کرنا اے تو بڑا پٹھا بندہ لیکن ہمارا مہاں لگنے تایا لگنا کیا کرنا رشتداریاں تک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آجلہ پاڑی پڑھ چریتے ہیں دین ندا و دتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکا چچا سی اتنا بدبخت سی اے محمد ترہ ایک حد تباہ ہوئی جائے محاذ اللہ اللہ اینی تکیا کہ مارے محبوب نہ چچا رہے اللہ فوراں آیت ناغل کی تی تپت یدا حبیلہ حبیو مطاب اوپ اللہ بدبختہ تو آجلہ مارے محبوب نہ ہی حد تباہ ہوئی جائے سلی اللہ دوئے حد تباہ ہوئی جائے اللہ چاچے شاچے نہیں چکنا اللہ اے تک نہ کہ نبیلی غلامی ادا کرنا کی نہیں کرنا بلال حبشے نہ حبشے نہ ہوئی جائے حالانکہ خون نہ رشتہ کو نہیں سی کوئی تعلق بافتہ کو نہیں سی قبیلہ برادری کو نہیں سی نہ عربی سی نہ حاشمی سی نہ کرشیتی کھنٹ نہیں سی لیکن غلامی مصطفان اوز پورا پورا حق ادا کی تھی اگر ہم یہاں رشتہ داریاں پالیں تو کیا قبر میں رشتہ دار آئیں گے بچانے کے لئے آپ سب ایک شیر سے مجھے بہت پیاری روایت دین میں آئی ہے قبر میں جیک پندہ جاسی سنشتے اس نے پھٹسن ترہ ترہ رب کون ہے آخر رب اللہ وہ پھٹسن ترہ دین گیڑا آخر دین اسلام ان اگلیاں روایتوں ترہے تکریم ہوئی جڑی ہیں ایک بد بست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی طرح بشانہ کر سل پھٹسن ہے کون ہے آخر میں کونی پھٹی اللہ جیرے پوری زندگی نبی نے عیب تنگ سکت ہے وہی سکنا وہ قبر میں جو لا کی پشان ہے جیرے نبی نے ازواج نے عیب قد ہے نبی نے یعنی عیب قد ہے نبی نے اہل بیعت نے عیب قد ہے وہی سکنا قبر میں جو نبی کی پشان ہے وہ اکسی لا عدری میں نہ جاننے پرشتے آخر چل عذاب تارے وستی تیار ایک دوہ بندہ اسی اسی اکسی لیکن ہے وہ اکسی بارنبی ہے اللہ رسول ہے پوری زندگی میں اس نے ہی دکھانا نے ہمیں نہیں نہ جاننے وہ اکسی نمکہ نومت ارس صحیح جا جس پہلی رات دلن سے نہیں ہے ایک تیسرا شخص اسی اس نے کہلو پھٹسن حساس کی میں بارج کی جاننا ہے وہ اکسی میں کو نہ جاننا ہی فرشت عذاب رسول اللہ علیہ صلی اللہ منع کر سن اچھا کیا کرنے علیہ حسن یار صلی اللہ شروع کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ اے می نہیں جاننا میں اسی بیدہ جاننا لہذا اس پہ عذاب نہیں ہوگا جنت کا داخلہ آقا فرماتے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس جہان میں غلامی مصطفیٰ کا حق ازار کرتے یہاں اگر ہم رشتداریوں کو پالے اور دوستوں کو خوش کرے اور برادریوں اور قبیلوں کو خوش کرے تو قبر میں کون سا مو ہم رسول اللہ علیہ صلی کو دکھائیں گے حشر میں رب کو کون سا مو دکھائیں گے جیلی آیت میں پر یہ ہے مرات جور تھوڑا جب بنی گیا اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا ان اللہ فرق دینہ جیلے لوگ دین وچ فرق پیدا کر رہے ترجمہ دوبارہ سنی سورہ توبہ نگال بن آیت ہے اللہ تبارک وطالہ نے فرما اے حبیب جیلے فرق پیدا کر رہے اور گروہ وچ تقسیم رہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تارات انہنا کوئی تعلق لگ اس آیت کے دو معنی علمانے بہت ہے پہلا معنی یہ یہ یهود اور نصارہ کے مطالق دوسرا معنی کہ وہ لوگ جو امت محمدیہ میں داخل ہیں لیکن عقیدہ انہوں نے اپنا سراب کر دیا ہے بگار دیا ہے گربر کر دیا ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا اور رسول اللہ علیہ السلام کا اپس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے جہاں تک عقیدے کی بات آتی ہے می اور گل کون ہی شنی می دی دی نہیں گل شنی ایت سون احمد ہے کہ دری واری جو بنایا آئی سکر می دوی واری بنایا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا یعودی نے اکتر فرقے سر عیسائی نے بہتر فرقے سر وصدف ماری امت تر فرقے امج بھٹ سارے جہنمین اللہ واحدہ صرف ایک جنتی ہے صحابہ اکرام نے ارز کرتی من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 یا رسول اللہ جیرے ناجی فرقہ ہے جیرے جنتی فرقہ ہے اس میں کوئی پشان پشناخت کوئی علامت کوئی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی جیرے می منصن ماری صحابہ کی منصن وہ جنتی جماعت ہے می منصن ماری صحابہ کی منصن وہ جنتی جماعت ہے جیرے مدو آخری کے صحابہ سالے کافر جیرے سیرے تو یہ دعویٰ کرنے میں تین یا چار صحابہ تو علاوہ باقی سارے صحابہ اکرام کافر مرتب ہوئی صلی اللہ اور پھر جنت کہے مور جاسن رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یہ حدیث اس لی تشریح امام غزالی رحمت اللہ نے احراء علوم دین میں نقل کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفانی جامعہ مسجد میں ممبر پر بیٹھے جمعہ خطبہ دینے سن جیرا ناجی فرقہ ہے جیرا جنتی فرقہ ہے اس لی کوئی نشانی کوئی شناف کوئی پہچان سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرمایا ہم احل سنت وال جماع آج لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ کی بات کیوں کرتے سختی کیوں کرتے سارے چل سارے ٹھیک سارے نیک سارے جو چلاو نال ٹور رونے ہمارے نبی کی جیرا گا کھٹ ہے اسی میں نال چلا ہماری نبی بیوی کی جیرا برا بلا آخ ہے آج کل شیعہ کا یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے کہ سیدہ عیشہ عطی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفظ عطی اللہ تعالی عنہ ماذر اللہ ان دونوں نے رسول اللہ علی صلی وآل کو زہر دے کر چہید رہی تھا جیری جیری میں گل کر ساتھ اس نہ حوالہ دیران ماری ذمہ داری یہ حوالہ میں سو انا دی صلی حسن کھا پر کھلا ہی گولی ماری شوئے ہیں خون میں مارا مارا ایڈے پک کے مارے حوالے ان لوگوں سے ہم دوستی کریں قرآن کو جو نام مکمل مانتے آج کل شیعہ کی جو کتب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کلام مجید میں اٹھارہ ہزار آیات تھی اور یہ نام مکمل قرآن ہے حالانکہ اللہ مبارک وطالہ نے بلکل اس کے برعکس کلام مجید میں فرمایا ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہم ہی اتھارت فرمائیں ہم تو قرآن کو مکمل جانتے ہیں یہ بات آج زیر میں بٹھانے میں ایہ گل کرنی ہے ہم نے یا دنیا پالی ہے یا مصطفیٰ کی نوٹری کرنی دونوں کام نہیں ہو سکتے یا سب کو راضی کرنا ہے یا اللہ رسول کو راضی کرنا ہے رسول اللہ علیہ صلی اللہ کی ذات کو جو لوگ نشانہ بناتے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر جو لوگ بگ بگ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کو انہ کی میں گلاب نے خلا نے گلج باؤ کیا کریں ہم انکو اور میرا مطالبہ بھی سن لیں لوگ کہتے مولوی نرائی نگال دلہ احد منو کے لوگ غلط جسے لخیا کہ اللہ چوٹ بولی سکنا منو کو غلط لکھ جسے لخیا کہ نبی نائی شیطان نائی منو کو غلط لکھ جسے لخیا کہ نبی نماز آئی نماز جھوٹی جانی منو کو غلط لکھ لکھ صحابہ اکرام نے خلاف بک بک کرنے نبی قریم صلی اللہ سلام بک بک کرنے منو کو غلط کرنے لیکن دلہ میں منی تا غلط کرنے شامی محلو جفا محلو دوست ہیں جو لوگ صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا لا تُعا کی روح لا تُشار گو لا لا تُسلی مآہ لا تُسلی علیہ نَو 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 اگر مری جاؤ انہیں نماز جنادہ منا پرو لوگ پچھے دیں کہ انہیں پچھا نماز رجل نہیں ہے نبی آن نال کھڑی جائے نہیں ہونی لا تُسلی مآہ ہم کا یہی معنی جس طریقے سے پیش کیا ہے جو اس طریقے سے مانے گا وہ نجات اخربی پائے گا اور جو اپنی طرف سے نئے معنی اجاز کرے گا اس کے لئے سرسر مقصان ہوگا صحابہ اکرام کے جتنے عقائد ہیں آج وہ سب عقید اہل سنت والجماعت میں رسول اللہ علیہ صلی اللہ سے محبت کرنے کا جو طریقہ جو ڈن صحابہ نے سکھایا اگر وہ آج کسی جماعت میں پایا جاتا ہے تو فقط اہل سنت والجماعت میں پایا جاتا ہے اللہ اور خزی یہ توفیق دیتی نہیں میں چوتھے منی چھوڑیاں دباوانا لومرا کرنے تا گئی اتھائی اگر یہ اسلام پیش کرنے ہر بندے اپنا طریقہ آسا کیجئے سلام بزرگا دس رہا کہ جانی مبارک کی آسلا نے کوش نہیں کھلی اور نظر پکی نیج مانی تکنا پھر تکنا پھر تکنا یہ عدد ہے آج خود بخود ہی بنی جنے بنی جنے لوگ اتھائی بار ایک شورتہ سی اردو سپیکئے مارکو پوش ہے آپ کہاں سے آئے میں ہمیں بلو ٹو پاکستان کے جو سنی ہیں نہ ہو بہت شرک کرتے ہیں میں آپ نے خائم ہو کہ میں نے غلط کیا کیا ہم اندروں میں ٹھوڑا دراؤں کہ ماری فلائٹ ہے ایک میں چھوڑا نہیں 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 کچھ یہ ہے کہ میں غلط کیا کیا ہے آخر جیلے بننے ہو ایک کسی ہے ایک ایک صحابت نے صحابہ اکرام اسے نہیں کی تا لہذا ایک سوال کر اسے میں اس نے کوئی ایک سوال سے کچھ ہے قرآن حدیث میں ایک جگہ تو اے دستیش ہو رہا ہے کہ مارا خون پاک ہے صاف ہے اسی پیسوں تشفاع ہو قرآن میں کوئی آیت یہ کی ہے کہ اللہ اگر یا حدیث میں خود نبی آخیہ ہو ہے کہ مارا خون اتنا پاک صاف ہے تشفاع ہو نہیں لیکن جلہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیتا کہ مارا خون جا سکریا اس صلی اللہ نے اتنی مجال نہیں سی کہ اللہ نے رسول نا خون کوئی جگہ تر ہے ایک اسے لکھ ہے کہ نبی نے خون نے اپر بیر بیٹی ایک اسے آیت وچھ نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے عدب جدی پشتی اور اللہ دعیش اللہ نبی نے فرمایا اگر واقعی تمہارا خون پیش ہو رہے قیامت نے دن تک کی پیٹی شکایت آج باز نہیں رسول اللہ علی صلی اللہ کا خون پاک ہے طیب ہے طاہر اور اب کوئی کہے اس مر اس نے اوالا دیا کہ مرحبہ نبی پاک ہے رسول اللہ علی صلی اللہ کا پیش مبارک پاک ہے طیب ہے داہر ہے ایک صحابی نے اس کو بھی پی لیا تھا غالبن ام احمل نے نبی کریم نے وہاں رات گزاری اور انہوں نے رات کو اچھ کر قضائے حاجت کی ام احمل کو پیاس لگی اور کچھ نہ ملا وہی پی لیا جب صبح رسول اللہ علی صلی اللہ نے پوچھا کہ یہاں تو پیالے میں نے قضائے حاجت کی تو ام احمل نے احمل نے پی لیا ایک اسے آیتہ کی نہیں لکھیا کسو اسرات کرو اسے حدیث نہیں لکھیا کہ اسرات کرو محبت سے خائی نہیں جانی اب محبت بندے نے بترا کیا آئی جانی ہے اب بقر صدیق رضی اللہ تعالی نے انگوچھے جمیں انگوچھے جمیں تا کیا اکھینا لائیا نبی کریم صلی اللہ آئی اللہ نے کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے انگوچھے جمیں لیکن محبت نبی کریم صلی اللہ نے دعا دی ایک لکھے یا نہیں عبداللہ ابن عباس فجر نماز پر نبی کریم نال کھلایا نماز نے دوران عبداللہ ابن عباس پچھا ہوئی جانی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ عبداللہ ابن عباس پچھا پچھا سلام پھریا نبی کریم صلی اللہ میں برابر کھلا ہوں تو کیا پچھا ہو نہیں عبداللہ ابن عباس نے یہ مجان نہیں کہ اللہ نے رسول اللہ برابری دست قرآن کچھا لکھیا ہے نبی برابر لو کھرے ہو کچھا لکھیا کہ نماز بار بار پچھا ایک عدد خود بخود صحابہ کی آیا اللہ تبار بہتالہ نے آیت راضی کی تھی کہ مارے نبی نے سامنے اپنی آواز بلند نہ کریا کرو ایک صحابی سی جرا اچھا سننا ہو ہے وہ کوئی افتام رسی نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ نے رسول مقام ہے صحابہ اکرام کی دسی نہیں گئی تا ابو بکر صدیق رضی اللہ میں بیٹے جلی اسلام طرور کی تا انہا اپنے ابو بکر کی آخیان فرانی جان دس واری ماری تلوار میں چھل آئے سو جب میں اپنا پیو سمجھ دائیں معاف کر آئے مقابلے میں اگر بیٹا ہوں ابو بکر صدیق کا یہ درس ہے ایک صحابی جنگ کے لئے نبی قریم صلی اللہ ساتھ تھے صحابی کا چچا کافر تھا دوسری طرف پیٹھا تھا اٹھانگی اس نے پھیلا آئی نبی قریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نکال لی انہیں چاچا ایک اینی حدیث سے جیری بی ہستی اللہ نے رسول کے مقابلے میں چکسی وہ ہارسی اللہ نے رسول کی صحابی کرام نے یہ درس کیا اس طرح حضور علیہ صلی اللہ سلام سے محبت کرنی ہے اور محبت کا جو دعویٰ ہے وہ آسان ہے اور محبت کی دلیل پیش کرنا وہ بہت مشکل اور وہ یہ ہے جیرہ محبوب ہونا اللہ سارے بوٹے بیتھیوں پیار نہیں گھرنا میں کسے رکھتا رہو جیرہ محبوب ہونا ہے جیری چیز محبوب ہونا جھوڑی جائے نا ہو بھی بلی سونی لگ نہیں مجنو گیا سیرہ دیوار کی مپیہ دینا تب محبوب نال جیری چیز جڑی جائے اور پیاری ہوئی جانی ہے ازواج متحرات کا مقام اور مرتبہ فقط اس وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اہل بیعت کی نسبت بعض شیعوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کا مقام اس وجہ سے ہے کہ وہ حسین کے نام ہے نہ حسین کا مقام اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کا نواز ہے اہل بیعت کا مقام اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور کی اہل بیعت ہے اور صحابہ کو اس وجہ سے مقام حاصل ہے کہ وہ صحابہ حضور کے صحابہ ہیں ان تری وری میں جلسے نواز 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 تحقیق نواز تحقیق کی یا نواز مارنے اس علاقی پابندی ہے کوئی صحابہ اکلام محبت کرنا کوئی پابندی ہے نبی نے یاران وفاداری دستمی کوئی پابندی ہے نیازہ نعرہ تقبیر دوباد رسالت رسالت دوباد تحقیق مارنے ترسیا کرو کہ جس طرح ایسا اہلِ بیت میں غلامہ اس سہتر ہے ایسا رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ نے بھی غلامہ شائر نے کہے سونی گل کی تھی اُسا کہہ نا لمبے پینڈے پا مٹا نا ارمان ویچ پسام اللہ کوئی آرگی گل سنا مٹا وآخر دعوائی آنے حمد اللہ